اسلام علیکم میرا نام محمد عمر ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج ہم پیپر ڈسکیس کریں گے کسٹم انسپیکٹر جو کہ آج ہوئے ابھی یعنی تھرٹی فاسٹ زیرو ایٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو وٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں کچھ دوستوں نے شیئر کیا تھا تو یہ وہاں سے میں نے امسیکیز اٹھائی ہیں میں خود اس پیپر میں اپیر نہیں ہوا تو جو امسیکیز انہوں نے اٹھائی ہیں ان کو آج دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ان کو تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم question number one ہے who is the richest man of twenty twenty one اچھا اب یہ اس پر مجھے confusion ہے بات یہ ہے کہ جو twenty twenty one میں فوربز کے مطابق جو richest man ہے ان کا نام ہے جیف بے زوس ٹھیک ہے ان کی ورث ہے ون نائیٹی سیون بلین ڈالرز 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 کا نشان بس آپ ڈالر میں لکھ لیتا ہوں اچھا ون نائیٹی سیون بلین ڈالرز اب میں نے پاک ایم سی کیوز پر یہی والا ایم سی کیوز دیکھا ہے جس میں جانا انہوں نے ایلون مسک کو مطلب انہوں نے ایلون مسک کو وہ کیا کہ ایلون مسک ہے اس کو مارک کیا ہوا ہے پاک ایم سی کیوز ڈاٹ کام پر ایم سی کیوز سیم یہی ایم سی کیوز تو اب میں پتہ نہیں کہ اب یہ کیا مطلب اگر ہو سکتا ہے اب دیکھیں جو پیپر بنانے والے اگر وہ ان ویب سائٹ سے بناتے ہیں بک سے بناتے ہیں اس طرح کی تو پھر تو ایلون مسک ہے ٹھیک ہے اور اس کی ور جو ہے آج کل کی ون نائنٹی بلین ڈالرز ہے ایلون مسک کی تو اب کیا کریے جو خود نہیں پتہے اس کے ساتھ کیا کر ہیں کل کو ہمارے لئے آ گیا تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ جیف جف بیزوز کو کریں گے یا ایلون مسک کو کریں گے دیکھیں اگر اپشن میں جانا ایلون مسک نہیں ہوا تو ڈیفنیٹلی جیف بیزوز ہوگا اور اگر اپشن میں جیف بیزوز ہوا اور ایلون مسک نہیں ہوا تو یہ والا ہوگا نہیں تو پھر بس اگر دونوں اپشن آگئے تو بس پھر کیا کہہ سکتے ہیں نمبر دو پہ ہے شورٹ کٹ کی فور دو فونٹ ڈائلوگ باکس کنٹرول لس ڈی یہ میں آپ کو ایسی دکھا دیتا ہوں جو سب سے پہلا والا ایم سی کیوز کی ہے نا ہم نے یہ پاک ایم سی کیوز ڈاٹ کام کی ایک سیکنڈ یہ ہے پاک ایم سی کیوز ڈاٹ کام کی ویب پیجہ اور اس پہ ایم سی کیوز ہے ہو بکیم سوری آپ کو نظر نہیں آرہا تھوڑا سا کیونکہ اب میں نے اس کو سیلک کر لیا تو اب یہ ویڈیو کے دوران چینج نہیں ہو سکتا تو خیر پھر بھی آپ کو تھوڑا بہتو نظر ہوں بیکیم ورلز رچسٹ پرسر ان پینٹی ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے آپشن اے پہ ہے جیف بیزوس اور آپشن بی پہ ہے ایلون مسک سی پہ ہے بل گیٹس اور تھری پہ ہے برنرڈ ارنالڈ پتہ نہیں اس طرح پوچھ ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پہ ایلون مسک کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ریال ٹائم بلینئرز کی یہ والی ویب سائٹ ہے آپ فاربز ڈاٹ کام ریال ٹائم بلینئر پہ جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ نمبر ون پہ ہے جیف بیزوس اور نمبر ٹو پہ ہے ایلون مسک آئی ڈاٹ نو کی جیف بیزوس جو میں پرنونس کر رہوں کیا یہ کریکٹ ہے نہیں ہے لیکن آپ بس پیلنگ کو دیکھ لیں اس کے بعد ہم وہی پیپر پہ آتے ہیں آپس ویٹ شورٹ کٹ کی یوز فور سیلیکٹ آل یہ تو بہت ایزی ہے کنٹرول اے کنٹرول اس کے بعد ہے کرنٹ پریزیڈنٹ آف ایفی ٹی ایف یہ ہم سکیوز ہم نے کور کیا تھا پچھلی والی جو 2019 کا جبے پر تھا اس میں بھی یہ اس میں وائس پریزیڈنٹ کا ذکر تھا تو وہی وائس پریزیڈنٹ سٹل ابھی وائس پریزیڈنٹ سے جو وہی وہی جو ہے نا پریزیڈنٹ بنیا ڈاکٹر مارکس پلیر اس کے بعد ہے کرنٹ پریزیڈنٹ آف یو این جنرل اسیمبلی تو یو این جنرل اسیمبلی کی جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے والکن بولز کیر یہ کہاں کے ہیں یہ ہیں ٹرکی کے ٹھیک ہے اور اگر اگر ہم سکیوز آگیا آپ کے پاس یہ سیونٹی سکسٹ پریزیڈنٹ کون بنیں گے تو وہ بنیں گے عبداللہ شاہد عبداللہ شاہد مالدیو سے ہے اور یہ فورن منسٹر ہے مالدیو کے اور اس اس بات کے یعنی کہ ان کے پریزیڈنٹ بننے کے جو الیکشن ہوئے تھے سیون جون کو الیکشن ہوئے تھے ہو سکتا ہے آج آج ہے کہ بھئی بتائیں کہ الیکشن کب ہوئے تھے یو این جنرل اسیمبلی کے تو سیون جون ٹوینٹی ٹوینٹی پن کو ہوئے تھے اور جو پرانے والے ہیں جو ولکن بوسکر ہیں یہ کب ریٹائر ہوں گے یہ فورٹین سیپٹیمبر کو ریٹائر ہوں گے اور سیمیلرلی جیسی یہ ریٹائر ہوں گے تو عبداللہ شاہد ان کی جگہ اپوائنٹ ہوں گے اپوائنٹ کیا مطلب وہ آلڈری اپوائنٹ ہی ہیں لیکن بس وہ آن سرویس ہوں گے جو بھی کہیں ہے کہ مکرینٹ ہیڈ آف کومن ویلتھ کون ہے کومن ویلتھ کے ہیڈ کون ہے کومن ویلتھ کے ہیڈ ہے کوین ایلیزبت ایلیزبت ٹو ایڈانٹ نو اس کی سپلنگ ٹھیک ہے کہ یہ میلے تے لیکن ٹائم کم ہے بھئی اچھا یہ ہم شکریز تو اس کا ہے نا کہ کرنٹ ہیڈ آف کومن ویلت کون ہے اس پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اگر آ گیا کہ کرنٹ سیکریٹری جنرل آف کومن ویلت کون ہے تو وہ ہے آر ٹی ہون پیٹریشا اس کے بعد ہے نمبر سیون ون ہو از انسنٹ ان ہو اومن بینگ اس کال اچھا آپ نے بات یاد رکھنا ہے کہ انسانوں میں جو انسنٹ تھے وہ صرف تھے پروفیٹس اس کے بعد ہے یہ آٹھوائی ساتھ مچھا فسٹ بیلیف آف اسلام تو سب سے پہلا بیلیف اسلام کا کیا ہے توہید اس کے بعد ہے سیکنڈ بیلیف آف اسلام سیکنڈ بیلیف آف اسلام ہمارے پاس ہے رسالت پاکستان ہے اور کہاں میں ہوں گے یہ لاہور میں ہوں گے وچ کنٹری اس بیند اس بیند دھ جوورمینت فم ہیس بیند اچھا which country has been the government from important covid-19 vaccines from US and UK تو یہ ہے ایران اور انہوں نے لیبل بھی کیا ان کو کہ یہ انٹرسٹ وردی ہیں اگر آگے ہے کہ why تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انٹرسٹ وردی اس کے بعد ہے ms office is یہ ایک کمپنی ہے میکرو سوفٹ کی کمپنی ہے اور نہیں میکرو سوفٹ آگیا ہے تو میکرو سوفٹ is a company ms office کیا ہے ms office یہ تو سوفٹوئر ہے ایک سوفٹوئر کہہ سکتے ہیں آپ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے which key is used for hyperlink control plus اس کے بعد ہے question number 13 question number 13 ہے which shortcut key is used for align اچھا آپ کے پاس یہ نہیں آئے گا کہ align کے لیے کون سی shortcut key use ہوتی ہے آپ کے پاس آئے گا کہ left align right align یا پھر central align تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ central align کیلئے کیا ہے control plus e یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی بہت ایچی ہے کیونکہ right align کیلئے ہے control plus r r for right اور اسی طرح left align کیلئے ہے control plus l اس کے بعد ہے opposite of توہید توہید کا opposite ہوتا ہے شرک current president of usa آپ کو پتہ ہی ہے جوے بائیڈن جو بائیڈن اور کہاں سے ہیں ڈیموکرائٹ سے ہیں یہ mcqs میری لیے آیا تھا کونسی ٹیسٹ میں assistant administrator district zakaat officer kppc میں آیا تھا کہ جیو بائیڈن کونسی political party سے ہیں اس کے بعد ہے ایسے اے ایف hosted by which country اور یہ سیم اوپر والا ہی mcqs ہے یہ ہے south asian sorry south asian federation اور games hosted by آپ کو میں نے بھی بتایا کہ پاکستان ہے اور کھلا کہاں پہ جائے گا لاہور میں اس کے بعد ہے woman cricketer of the decade ایلیسی پہری یہ ہی ہے ایلیسی پہری اور یہ کہاں سے ہیں یہ آسٹریلیا سے ہیں literal meaning of faith faith meaning of faith strong belief or trust in someone or something اچھا dash is used to find and replace text in a file تو یہ ہے control plus each ضبور was revealed to ضبور was revealed on which prophet حضرت the عبد علیہ السلام اس کے بعد ہے secretary general of un antonio goters جو بھی ہے ھیک ہے sovereignty belongs to alone literal meaning of shirk shirk meaning association آپ کہہ سکتے ہیں کہ partner بنانا اچھا اس کے بعد ہے number 24 navies aman 2021 multi national maritime hosted by Pakistan ھیک ہے پاکستان نے یہ ہوسٹ کیا تھا اور اگر آ گیا کہ اس کا سلوگن کیا ہے تو اس کا سلوگن ہے together for together for peace اور یہ کتنے دنوں کی تھی six days کی exercise تھی یہ اور اس میں کتنے countries نے participate کیا 45 countries نے اس کے بعد انگلیش کے ہم سے کیوں سے the prices of meat dash increase twice in the year تو یہ have been ہوگا اس کے بعد ہیں نیچے he arrived to catch the train he arrived on time میں اس پہ شورد نہیں ہوں اگر آپ لوگ میں سے کسی کو کو مطلب پتا ہو اس کا یعنی confirm ہو تو please reason کے ساتھ بتائیے گا کہ اگر in ہے تو in کیوں ہیں اگر on ہے تو on کیوں ہوگا اس کے بعد there was a sentence to identify which type it was complex sentence i am not able to اچھا یہ آپ نیاد رکھیں ہیں پچھلے والے paper میں بھی آئے تھے کیونکہ میں simple مطلب آپ recognize کریں اس میں کہ یہ simple ہے compound ہے complex sentence تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا کہ آپ کو آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ یہ simple ہے compound ہے complex ہے اس کے بعد ہے number 28 he dash his job last week he left his job اچھا بھائی یہ mcqs تو پورے ہوگے مزید اگر مجھے mcqs ملیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اس کے علاوہ اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ exam اس exam میں appear ہوئے ہیں آج والے میں تو kindly جو comments میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو جو یاد آ رہے ہیں mcqs بغیرہ وہ ضرور بتائیے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو باقی انشاءاللہ next video میں ملعقات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ best of luck for the exam